مولانا فضل رحمان نے کیا کیا ہے بیس سال کشمیر کمیٹی کا چیر میں رہا ہے کہا کیا ہے یہ بڑا ایتھینٹی کوئیسن ہے بیس سال مولانا صاحب کشمیر کشمیر میں کیا کیا ہے جہا 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 کہی جا رہا ہے آج تک بتائیں نا کہ کشمیر کے بارے میں اس نے کیا گیا انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پر اور پاکستان سائٹ کشمیر میں کیا ہو جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے موڈی کے نقشے پہ چل رہے ہیں عوام کو بچوں کو پکڑ رہے ہیں مار رہے ہیں لوڑ رہے ہیں کوئی کسی کی واض بلند حق سچ کی واض بلند نہ کریں یہاں لوگ موڈی کے بارے میں نعرے لگاتے ہیں لیکن وہی موڈی ہے جو انڈیا میں اپنی جو پورٹی لیول ہے نا اس کو ہور نیچے لے کے آ رہا ہے اس کو اتنا نیچے لے کے آ رہا ہے اتنی ڈیولپمنٹ کا کنٹری چلتے ہیں اپنی پولیسیز پہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پولیسی منعی ان پہ ایمپلیمنٹ کیا کامیاب ہوئے ہر چیز انہوں نے کنٹرول کی ابھی آپ انٹرنیشنل میں دیکھیں تو ان کا ہولڈ ہوتا ہے آپ اکنومی کے ساتھ سے دیکھیں تو انڈیا سب سے آگیا ہے اگر آپ کرکٹ کی مثال لے لیکزمپل آئی تو اس میں بھی وہ سب سے سٹرونگ ہے ایک سال ہو گیا ایک لڑکی نے وہاں اللہ اکبر کے نارے لگائے لیکن جب پاکستانیوں نے سپورٹ کیا اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے ملک کا مسئلہ ہے حالانکہ وہ مسلمان لڑکی تھی وہ اپنے ملک سے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں انٹرنیشنل ٹوریسٹ آنا پسند کریں گے سر وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیچویشن جاری ہے پاکستان اس میں تو کوئی بھی نہیں جانا پسند کرے گا اس کی ریزن بہت بڑی ہے کہ جو حلاحات ہیں پاکستان کے اس میں تو ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ نہیں اتنی مطلب اتنے کار سکتے کہ ہم جا کر ٹور کریں اتنی مگائی میں دوسری سیچویشن بہت خراب ہے آپ پولیٹکس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں ہمیں پولیٹیکل سائنس کیا ہے اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو دیکھا جائے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے کس جگہ پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں کشمیر ہمارے پاس بھی ہے کشمیر انڈیا والوں کے پاس بھی ہے وہاں پہ ریسنٹلی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے سکسٹین کنٹریز کے ڈیلیگیٹس وہاں پہ آئے انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو دیکھا انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ دیکھی وہ اپنے کنٹریز میں جا کے کیا میسی دیں گے انڈیا سائٹ کشمیر کے حوالے سے سر بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی اگر بات کرے نا کہ پاکستان اس ٹائم پہ کہاں پہ کھڑا ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان ہے کسی بھی سٹیٹس پہ نہیں ہے کسی کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی مقبول ترین ہے مطلب جن کی چاروں صبحوں میں قومتی وہ ختم ہو گئے اور ابھی جو آئین کی آپ بات کرتے ہیں وہ اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا پاکستان کے لات دیکھیں آپ لوگوں کو دیکھیں لوگ کس طرح یہ ڈمارڈ کرتے ہیں رول آف لا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے جو آئین جو ہے وہ موتل ہو چکا ہے اس ٹائم آئین کا جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں جی آئین کی بات کریں یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے آئین تو موتل ہو گیا کیونکہ آئین کی تو سپریم کورٹ کی تو کوئی معنی نہیں رہا نہیں بلکل نہیں ہے میں نے جو سوال کیا تھا کہ سکسین کنٹریز کے ڈیلیگیٹ انڈیا سائٹ کشمیر پہ گئے اور انہوں نے ان میں سے کچھ کنٹریز نے یہ بھی بولا کہ ہم وہاں پہ جا وہاں پہ دوبارہ آئیں گے انڈیا سائٹ کشمیر اور وہاں پہ موویز وقیرہ ریکارڈ کریں گے مووی کی شوٹنگ وقیرہ کریں گے کیا ان اس طریقے سے انٹرنیشنل ٹوریزم بڑے گا وہاں پہ یا نہیں ایکچولی ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی مخالفت چائنیز نے چائنہ نے بھی کیا ہے لیکن اس کی ٹونٹی کی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے لیکن ان کا جو بھی نہیں کیا 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 جو ہو سکتا ہے کچھ کر سکتے ہیں سب سکتے ہیں فکر سکتے یہ تو ایک بہانہ نا وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے ہر فورم پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے انہوں نے نارے لگا کے ریپزنٹ کیا ہے انہوں نے ریلین کال کے ریپزنٹ کیا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکالی کچھ کر کے انہوں نے پریکٹیکالی یہ ریسنٹلی آپ دیکھیں انہوں نے ان کی وہ ہوئی تھی مجھے یاد نہیں ہے وہ جنگ ہوئی تھی تھوڑے دنے چلتی رہی ہے کس کے ساتھ یہ چائنہ انڈیا کی چلتی رہی ہے چلتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پہ گھڑے ہیں وہ اپنے کنسیپٹ پہ گھڑے ہیں ٹریڈ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہمارے بیسیکلی پاکستان میں دیموکریسی کا تو نام ہی نینا ہے یہاں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہاں خلائی مخلوق ہے وہ سب کچھ کرتی ہے اور وہ اتنی بدنمام ہو چکی ہے آپ کہیں نا کہ اگر ٹیوریزم آئے یہاں کوئی پاکستان ٹریڈ کرے وہ سب ملک کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یہاں آپ کی بات کو کارتا ہوں ایون کنفلکس بھی آپ نے چائنہ انڈیا کی بات کیا ان کے اختلافات بھی ہیں ٹریڈ اور یا ان کے ایون منیسٹر جاتے ہیں انڈیا میں ان کے منیسٹر سب جاتے ہیں لیکن یہاں جو ہے تھوڑا سا آپ کہہ لیں فرقہ واریت ہے یہاں لوگوں میں اتنی کوئی شعور نہیں ہے کہ کس طرح کے دیکھ لہذا کہ اگر ہم فنینشلی سٹرونگ ہوں گے تو کچھ کریں گے نا فنینشلی سٹرونگ تب بھی ہوں گے جب ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے تب ہوں گے جب یہاں پہ ٹوریزم آئے گا یہاں پہ ٹریڈ کریں گے انویسٹر آئیں گے ایسا ہے کہ جی جی بالکل رائٹ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پبلیک کوئی اس بات کا شعور کیوں نہیں آرہا اویرنیس کیوں نہیں آرہی اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیشن کو یہ سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ اب نعروں والا دور ختم ہو گیا کہ میں نعرہ لگا دوں یہاں پہ کھڑا ہوگے آپ نعرہ لگا دیں اسے پاکستان کی کوئی بہتری ہوگی یا نہیں سر اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ اب جو پبلیک ہے نا اس میں شعور بھی آگیا ہے اس کو سمجھ بھی آگیا ہے سن لیں نا شعور بھی آگیا ہے سمجھ بھی آگیا ہے لیکن یہ شعور سمجھ آنے کوئی نہیں دے رہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہ باتیں ہم کرنے لگے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب آواز کو دبایا جا رہا ہے آواز کو اٹھایا نہیں جا رہا ہے فریڈم آف سپیچ کی کوئی ہی نہیں ہے فریڈم آف سپیچ جو ہے نا اس کا گھلا جو ہے گھنٹا جا رہا ہے ابھی لوگ بولتے ہیں لیکن بولنے کوئی نہیں دیتا آپ دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا ہے ہر بندے کے پاس ہے جو بولتے ہیں اس کو ٹھاک باہر پھینکتے ہیں میڈسٹری میڈیا ہے اس کے اوپر کیا چاہ رہا ہے مجھے تو آج دیکھ سمجھ نہیں میڈسٹری میڈیا کرتا گیا ہے ان کا سٹینڈ کیا ہے وہ جو دیتا ہے وہ لفافے کی بات سن لیں جو دیتا ہے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی سچے بولتا ہے تو اسے ویسے اٹھا لیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے آپ کے ریسنٹلی بڑی اگزیمپل ہے امران ریاض کھا گی یار کیا اس بندے نے کیا ہے آواز ہی تھی نا اس کے پاس عرشہ شریف کے پاس کیا تھی آواز ہی تھی نا وہ آواز اٹھانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے دیکھیں انسان ہیں جرنلیسٹ ہیں لیٹس پوز میں اپنی بات کرتا ہوں مسٹیک ہو جاتی ہے ہم دن کے دو دو تین تین پروگرام ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں کوئی ایک الفاظ کوئی ایک لائن گلت نکل لی آتی ہے تو وہ لیگل وی سے اسے آپ نوٹس بیجیں اور اسے کریکشن کریں اور وہ سوری بجائے اغائے بھی ہو جائے بندہ یہ بہتر ہے یہ دراصل مسئلہ نا انا کا مسئلہ ہے اگر آپ دیکھے جائیں نا پاکستان کی بیس ہی انا پہ بنی ہوئی ہے اور جس کی بیس یہ ایگو پہ بنی ہوئی ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے اب ان کا جو یہ حالات ہیں نا میں تو مانتا ہوں یہ اس میں پی ڈی ایم بھی شامل ہے اس میں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹس حامل ہے اور بقاعدہ کہ اگر دیکھے جائیں گے پی ٹی ایم کی ساڑھے تین سال کی قومت ہے انہوں نے کام کیا لیکن یہ جو ہمارے شاہی خاندان اور شاہی افراد ہیں جو ہمارے بیروکریٹس ہیں انہوں نے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا یہ بھی شکر ہے آپ نے بولا اس میں ہمارے پی ڈی ایم یا ہماری لوگ شامل ہیں یہ شکر ہے نہیں تو پاکستان میں یہ کہتے ہیں اس میں پیچھے امریکہ اسرائیل انڈیا شامل ہے اسرائیل انڈیا یہ بیسیکلی ایک نا پی ٹی ای کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہودیوں کا حالانکہ مریم نواز کا بیٹا خود باہر سے اللہ بھی کر کے پاکستان میں اس نے انونس کر بھی دیا اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کا لیکن اس کے دوسری طرف دیکھیں اس کے دونوں بیٹے بھی باہر ہیں اس کو طلاق بھی ہو چکی ہے پرسنل چیزیں ہمارے جو فرقہ واریت ان کے پاس ہے کیا ہے مولانا فضل رحمان نے کیا کیا ہے بیس سال کشمیر کمیٹی کا چیر میں رہا ہے یہ بڑا ایتھینٹی کوئیسن ہے بیس سال مولانا صاحب کشمیر کشمیر میں جہاد 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 کہ ہی جا رہا ہے آج تک بتائیں نا کہ کشمیر کے بارے میں اس نے کیا گیا بیس سال تک رہا ہے اس کے برقے سے دیکھیں جائیں یہ حال میں ہمارا جو وزیر خار جا گیا انڈیا میں کیا کر کے آئے کہہ سکتا تھا کہ کشمیر کا یہ ایسا ہے یا میں بائی کارڈ کر سکتا تھا میرا سوال ہی آج کا یہ ہے کہ سکسٹین کنٹریز اور وہ بھی جی ٹونٹی میمبر جب وہاں پہ جا کے پریکٹیکلی دیکھیں گے آئی ویٹنیس ہوں گے کہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے میں کھڑا ہوں اپنے پاؤں پہ سٹرونگ کھڑا ہوں میں آپ کو بات کروں گا بھی آپ کو ہر قسم سے بات کروں گا چاہے مجھے ڈنڈا استعمال کرنا پڑے چاہے فورز استعمال کرنا لیکن پاکستان کا یہاں بیسک مطلب ہماری معاشی حالاتی بہت بہت معاشی حالات بہت قراب ہے ہمیں پہلے خود سٹرینڈ کرنا پڑے گا عوام کو منظم کرنا پڑے گا ایک جنڈے تھے لانا پڑے گا پھر ہم کوئی مسئلہ دوسرا لکھیں گے اسپیشلی انٹرنیشنی مسئلہ کہنے سے کچھ نہیں اپنا سٹانس کے لیے اسلامی حکومت ہے ہماری ستونجہ اسلامی ممالک ہیں کچھ نہیں کر پا رہے اور وہ آج سے نہیں ستر سال سے کچھ نہیں کر پا رہے ایک اور چیز ہے یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جواب دینا ہو پریکٹیکلی اور لیول پہ آگے دینا چاہیے انہوں نے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ رکھی اگر ہم اپنے کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں ہم نے کشمیر میں بہت ڈیویلومنٹ کی بہت کچھ کیا ہم یہاں پہ کوئی میٹنگ رکھیں او آئی سی میٹنگ رکھیں او آئی سی کا رکھیں گے اس کا قدم پی ٹی آئی نے لیا گلگت بلدستان کو پاکستان کا پانچمہ صوبہ بنایا لیکن آپ کو پتہ گلگت والے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گلگت والے گلگت والے ابھی جو ہیں اگر آپ پنجاب کی بادی زیادہ ہے پنجاب میں جو بھی بچٹ آئے گا سوبہ کو تو ایک ایک والی آنا ہے تو پنجاب کی زیادہ تھا بچٹ لے گیا لاہور جس کی بادی سب سے زیادہ ہے ان کا بیسک جو ہے نا بیسک اگر آپ ہمیں سوبے کی شکل میں لے کے آئیں گے تو ہمارا تو بچٹ گیا بڑی کام میں آدھا بادی کام میں بادی وہاں زیادہ دہات میں ہے شہروں میں ہے اگر شہروں میں بچٹ چلا گیا تو عام لوگوں کو ملنا ہی نہیں ہے بچٹ کا جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شہر اور گاؤں کے حساب سے نہیں وہ آتا ہے ابادی کتنی پاپولیشن کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اس حساب سے یار میرا تو تھوڑا سا ہے آئی تنگ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں نے تو ان کو یہی اوبزرگ کیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں لیکن جب وہ حالات دیکھتے ہیں جب وہ ہماری یہ ادھارے دیکھتے ہیں جب رائٹس نہیں ملتے رائٹس نہیں ملتے آئے دن دنگا فضاد دہشے گردی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم میسے ٹھیک ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میں پھر دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ سکسٹین کنٹریز یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور وہ بھی جی ٹونٹی میمبر جب اپنے کنٹریز میں جا کے کہیں گے کہ یار جو ہم سنتے ہیں پاکستان یہ سٹانس رکھتا ہے کہ بہت ظلم یہ وہ وہاں پہ جا کے دیکھا وہاں پہ تو ڈیویلومنٹ وہاں پہ دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج وہاں پہ جونس ہے سیری نگر وہ انہوں نے اپنا بنایا وہ سمارٹ سیٹی بنائی یہ چیزیں بہت سی چیزیں ہیں انٹرنیٹ کی فیسیلٹیز کیا کہیں گے وہاں پہ جا بھائی میرے پاس انہیں کنٹریز چلتے ہیں اپنی پولیسیز پہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پولیسی امنائی ان پہ ایمپلیمنٹ کیا کامیاب ہوئے ہر چیز انہوں نے کنٹرول کی ابھی آپ انٹرنیشنل میں دیکھیں تو ان کا ہولڈ ہوتا ہے آپ اکنومی کے ساتھ دیکھیں تو انڈیا سب سے آگیا ہے پانچ میں بڑی اکانومی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کرکٹ کی مثال لے لے اگزیمپل آئی تو اس میں بھی وہ سب سے سٹرونگ ہے بھائی ان کا سٹانس ہے وہ چل رہے ہیں ان کی پولیسیز ہیں ان پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں سب سے بڑی بات فوج مداخلت کوئی نہیں کرتی ادھر تو ہمارا بیرا گھر انہوں نے کار دیا ہوا ہے ساتھ اسی پرسند کھاگ تو پھر بھی کہتے ہیں ہم بوکھے ہم بوکھے اسی پرسند اسی پرسند نہیں ایٹین پرسند آلموس ایٹین ٹو ٹونٹی پرسند بجٹ ہے جو ہماری آرمی کے لیکن بی کھانے والی چوبی بات نہیں ہے ایٹی پرسند بیس پرسند بہم چاہ رہے ایٹی پرسند ان کے پاس ہے آئی کیا چھوڑے بات کی کرکٹ کے حوالے سے تو کرکٹ میں بھی انہوں نے اپنی جو ہم کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ انہوں نے اپنی بات منمہ دیا ہے بیسیکلی دیکھیں نا بی سی سی آئی اور آئی سی سی ان کا انفلیشن ہے کیونکہ وہ اسٹریلیا انگلینڈ یہ چیزیں جو لائک کرتے ہیں پاکستان میں یہ پی ایس آل کے بعد کیا تھا دوزار ساتھ میں دیسگر دیوئی کیا تھا کچھ نہیں ہے ہم اتنے کمزور ہیں ہم تو سپیشلی جو پی سی بی کا جو چیئر میں نے وہ اچھے طریقے سے نہیں لگا سکتے وہ ہمارا تھا وہ بھی پولٹیکل مباشر بھائی آپ نے یہ بات کی ہم کمزور ہیں یہ بات کرتے ہوئے دکھ نہیں اندر سے ہوتا اگر دیکھے جائیں نا اکارڈنگ ٹو پاکستانی پیپل ہم کمزور نہیں ہیں یہ مسلمان جو نا شروع تو آپ دیکھیں ہم جہادی لوگ ہیں سینٹیمنٹل لوگ ہیں یہ جذباتی جذباتی لوگ ہیں یہ مسلمان جذباتی ان کو چاہیے ہوتا ہے لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو راستہ دکھایا جہاں ان کو منظب کرے لیکن یہاں پہ لیڈر کی ٹانگیں کھیچی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے کھیچی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ باس یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ضرور آپ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں ہم نے لیاکت علی خان کو مروایا فاطمہ جناہ کے خلاف ہم لڑے فاطمہ جناہ کو ہم نے کیا بولا یہ بتایا وہ انڈیا نے جنٹ بولا اور انہوں نے آگا بولا جی یہ تو انڈیا نے جنٹ ہے تو یہ تو ایسے مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اتنی اکل نہیں ہے جس نے پاکستان منع ہے وہ انڈیا نے جنٹ کیسے بن گی اور جو بعد میں آئے ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کے لیے ہمیں ہم جا رہے ہیں ایک لاسٹ ہے میری باس وہ سب چھوڑ دیں ایک اکل کا تقاضہ آپ کو بتاؤں بارہ جماعتیں ہیں جنہوں نے 1947 سے لے کر 2003 تک حکومت کی اس کے درمیان آتی ہے پی ٹی اے جو ساڑھے تین سال آتی ہے جب ملک بند تھے نا تب بارہ بارہ ہزار پیا لوگوں کو مل رہا تھا اب وہی بارہ جماعتیں آ کے اسی ایک کو کہہ رہی ہیں آپ آج کل جو ٹرینڈ پتا ہے کیا چلا ہے جیل میں ڈالو باہر جا کے کانفرنس کرو اور گھر جاؤ اس پر بات کرتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا وجہ ہے آپ پی ٹی اے کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں لیکن آپ کی لیڈرشپ آپ کی لیڈرشپ پی ٹی اے کو چھوڑتی جا رہا ہے ووٹ ڈالنا اور اپنا جو سیاسی لیڈر ماننا یہ میرا قومی فریضہ ہے یہ مجھے آئین بھی کہتا ہے اور اوپر سے میں ہائے بھی آئینی بندہ ہوں لیکن یہ بات ہے نا میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہا رہا کیونکہ سمجھائیں دیکھیں چلویں چلویں بی ٹی اے کی لیڈرشپ امران حان کے ساتھ قریب ہی لوگ کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں میں اس کی آپ کو بڑی وجہ بتا دیتا ہوں ابھی جو بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے انہیں کی مجبوری ہے انہیں کی مجبوری کیا ہے انہوں نے اپنی بہنوں کی زیادہ بچانی ہے کس سے کس سے ہاں امریکہ سے امریکہ سے اسرائیل سے امریکن ہے کون ہے ادھر میں بتا دیتا ہوں ادھر میں بتا دیتا ہوں بھائی ادھر ہماری جو یہ نام نہات جو ادھر جمہوریت کانارہ لگانے والے ابھی جو حکومت ہے اس کے جو ہمارے جو اجنسیز ہیں ان سے باز زنے دیں بی جورت کرے نا یہ چلانا ہے اپنے لائیو اور میں بتا رہا ہوں کوئی کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ نے کسی بھی چیز کی ازادی لینی ہوتی ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے جنگ میں نا آپ بچوں کو دیکھتے ہیں نا اپنے باپ کو دیکھتے ہیں نا اولاد کو کسی کو بھی نہیں دھوڑتے ہیں ابھی دیکھیں کہ جو ہماری ملک کی سیچویشن جا رہی ہے نا یقین جانے کہ ابھی بندہ باد نہیں کر سکتا کہ بھائی ہمیں وہ اٹھانا لے جائے یا اٹھا کے لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سب سے بڑی ابھی آپ چھوڑنے کے بعد کر رہے ہیں یہ شری مزاریہ بجاری اسی سال کے لیڈی ہے اس کی بیٹی کو کہتے ہیں ابھی میرے رات ایک ایسے جو صاحب تھے ان سے ملا ہوں مطلب کام سے ان کی زبانی ہے کہ ان کی بیٹی کو اسے بتایا یہ گیا کہ تمہاری بیٹی کو ننگا کریں تو وہ کیا اپنی بیٹی کو ننگا دے ساتھی ہے کبھی بھی نہیں ہے ہم آدھا زر ہے ان کے گھر چھاپا مارا ہے تو انہوں نے کیا بولا ہے کہ بھائی تیری بہنوں کو تیری بیٹیوں کو اٹھاک لے جائیں گے اس کے والد نے کہا کہ چلو مجھے لے جائے تو آج ان کی جو ہے نا آج ان کی دو بہنوں کے گھر چھاپا پڑ گیا ہوا ہے اور یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی بھی ماری ہے نون لیگ بھی ماری ہے ادارے بھی مارے ہیں لوگ بھی مارے ہیں نفرت بس بدا کس چیز کی ہے جب آپ حق کو حق نہیں نہ کہتے سچ کو سچ نہیں کہتے ابھی قانون کہا ہے مجھے تو کسی سپریم کورڈ کا جو چیف جزے صاحب ہے وہ بچارہ پیڑ پیڑ کے مارے گا خدا کا بات ہے ملک کو بجانا لیکشن کرا دوں ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم نے جب تک اپنی نینہ منوال ہے نہیں ہم نے لیکشن نہیں کروانے جو مرضی ہو جائے اور جیدہ جدباتی ہوگی ہے لازم میں بس یہ بتاتے ہیں پاکستان کی یوت میں آپ ہم سب اسی میں آتے ہیں کیسے چینج لاسکتے ہیں چینج آپ ہی سکتا ہے یا نہیں ہم ایسی بولتے رہیں گے ایسی ڈرتے رہیں گے اور چینج نہیں اس کے برقس دیکھیں نا آپ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ یوت یوت کو ہماری جو برین واش تو ہماری سورو سے ہوئی ہے موبیل ہمارے آت میں ہے یونیورسٹیوں میں ہم نے محول دیکھا ہے گاربار میں ہم نے محول دیکھا ہے ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں گلت ہو رہا ہے وہ امریکہ اسرائیل کروارا اسرائیل کروارا وہ تو ایک لیدہ انٹرنیشن ریلیشنشیپ آ جاتا ہے نا اگر دیکھیں جو یہ بے ہی آئی کہ اگر بات کریں نا ہمیں گناہ گاری کی بات کریں تو یورپ میں ہم سے زیادہ کم نہیں ہے وہ تو اس معاملے میں نمبر ون ہے لیکن ترقی کے معاملے میں دیکھ لیں یہ جو بیسیکل چلتے ہیں نا یہ جسٹس پہ چلتے ہیں رول آف لا پہ چلتے ہیں ایک اپنا جو ہوتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ اپنی جو لائن ہوتی ہے خاص کر ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے روس دیکھنے روسی ایک مرتبہ ہمارے خلاف لڑا اب وہی روس ہمارے ساتھ ہے یہ انٹرسٹ پہ چلتے ہیں پاکستان کو اس بات پہ کرنا چاہیے سمجھ نہیں آرہی بس اپنا انٹرسٹ نکالو اپنے ملک کی ویل فیر کرو اپنے لوگوں کا خیار رکھو فورن پولیسیز کو بہتر ہو جائیں گے جب آپ کی وام منظم ہو جائے گی جب آپ کی سب کچھ منظم ہو جائے گا آپ کی فورن پولیسی آٹومیٹک اور بیسیکلی پاکستان میں میں شروع سے دیکھتا ہوں جس جو جو بندہ جو چیز اپزرک کرتا ہے اس کو کتن نہیں ملتی ہے اور اس کی وجہ یہی کتن نہیں ملتی ہے دیکھ لیں جو ایم این ایم پی ہمارے پڑے لکھے ہیں یا نہیں ہے اگر اگر جس کو منسٹری ملتی ہے پوست ملتی ہے پوست یہ ہمارے کو چھپڑا سیتا دیکھ لیں وہ اس کا نہیں آگا ڈیزرو نہیں کرتا ہے لیکن اس کو دیتے ہیں وہ کرپشن کرتا ہے ادھر بھی پچا ہے پاہیداز رویگی کریں ہمیں تو آواز ہمیشہ اٹھانی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان میں یونٹی لانے کے لیے اگر ایسے ہی دبتے رہیں گے پبلک دبتی رہے گی یونٹ دبتی رہے گی چینج نہیں آئے گا اور اُلٹا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا دبانے سے نقصان ہوگا دیکھیں سپرنگ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا زیادہ ابرے گا ٹھیک ہے نا تو آپ عوامی راہے کو آپ دبائیں گے تو وہ زیادہ ابرے گی اس میں دوسری راہے کوئی نہیں ہے اگر آپ کے عوام کے رائے صاحب نہیں پروائیڈ کر سکتے تو عوام کن کے حال پہ چھوڑ دیں باہی در میں کھڑے کھڑے بڑی مزے کی اگزمپل دیتا ہوں باز حتم کرتے ہیں آپ نے بولا وہاں پہ ڈیویلومنٹ ہو رہی اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنا سٹانس بہتر رکھ رہے ہیں لیکن ہماری موس لحاظ اور پہ جو تھوڑے ایج والے لوگ ہیں وہ کیا سٹانس رکھتے ہیں بارکمہ السلام کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ اور پاکستان سائٹ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جو انڈیا میں وہ پاکستان میں ہو رہا ہے مودی کے نقشے پہ چل رہے ہیں пригد عوام کن بچوں کو پکڑ رہے ہیں مار رہے ہیں کسی کی حاق ساتھ کی حواد بلند نہ کریں مسطح منٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں کشمیر میں کیا ہونا ہے کشمیر بچارے ہمارے بیٹے بھائی شہید ہو رہے ہیں ہر گھر شہیدوں کا ہے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو بن چکا ہے کہ وہاں پہ وہی وہی پتہ نہیں نائنٹین ایٹیز والا جو کنسیپٹ ایٹی فائی والا کنسیپٹ اب جی ٹونٹی کا انہیں نہیں پتہ ہوگا یہ نہیں پتہ ہوگا وہاں پہ سکسٹین کنٹریز آئے ہیں ایسے سوچ یہ ہماری پبلک ہمارے ادارے ہماری میڈیا کیوں نہیں بتاتی کہ بھائی اگر مقابلہ کرنا ڈیولپمنٹ میں کرو ایڈیوکیشن میں میڈیا کو ریٹنگ نہیں نا ملنی اگر میڈیا نے بتا دی تو سچ بولے سچ سچ تو بول ہی نہیں نہ سکتی میڈیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میڈیا پرسنلی جو گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیزی بھی نہ گئے آپ ادارے وہ بس آپ سمجھ سکتے ہیں نا یہ آج یہ چیزیں اتنی لمبی لیکن آپ جو بیسیکلی بار بار کہہ رہے ہیں نا جی ٹونٹی آئی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی حالانکہ وہ وہ پیسہ کمانہ جانتے ہیں یہاں لوگ یہاں لوگ مودی کے بارے میں نعرے لگاتے ہیں لیکن وہی مودی ہے جو انڈیا میں اپنی جو پورٹی لیول ہے نا اس کو ہور نیچے لے کے آ رہا ہے اس کو اتنا نیچے لے کے آ رہا ہے اتنی ڈیولپمنٹ کا کس لیے کہا رہا ہے وہ یہ ہمارے جو سیکٹریری ریزمز اور جو ہماری فرقہ واراریت ہے اور جو ہمارے جو ہے تنگ نظر کہہ سکتے ہیں آپ کے اس کے مطلق نہیں ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کرتے ہیں عوام کا کیے جا رہے ہیں انکل جی نے تو بولا وہ مودی دیکھیں انکل انکل نائنٹی سیونٹین کے انکل کیا کریں گا انکل جب مجھے لگتا ہے جب انکل بڑھے ہوئے تھا بنگلہ دیش کی جنگ لڑ رہے ہوں گے انکل کے نواز شریف آیا بلاول وہ بنظیر آئی انکل کے دور میں وہ ہی ہے آج وہ ہی وہ باہر بیٹھیں اگر وہ انکل کو کیا انکل کو جو جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بتایا نہیں آپ انٹرنیشنل میڈیا سے دیکھتے ہیں نہیں تو یہاں پہ سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں یہ لیکن دیکھیں بیسیکلی بات میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ ڈیپینڈ ڈون سچویشن بھی کرتا ہے نا آپ سوشل میڈیا ریسنٹلی آپ نے کور کیا سوشل میڈیا لیکن نہیں دبا سکے آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی جیسے ہی نیٹ آیا لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی کتنی کو ڈیلیڈ کی میں لہور میں تھا اس دن مجھے پتا ہے لہور میں جو پریشن ہوا ہے میں نے خود دیکھا فوجی کی گاڑیوں کو ٹینکر اور وہ بند میں سب کو صفایہ کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہوئے کیسے دبائیں گے آپ پیپل انہوں نے مارے ہیں اور جو پنتاسی پنتالیس یا پچاس لوگ مارے ہیں ان کا کوئی میڈیا میں نام ہے کوئی لے رہا ہے نام ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے جو ہیں نا عام شہری وہ دہشتگرد کوکہ ہے جا رہے ہیں میری باس انہیں عام شہری مار جائے اس کا کوئی نہیں اور جو یہ ان کو آنچ بھی آ جائے تو یہ جی بڑی پاک گئے ہو گئے یار یہ ابھی جو مادلٹون کا سانے کیا ہوا ہے ابھی پچاس سے پنتالیس سے پچاس لوگ مار گئے ہیں کسی نے کوئی ایک نام لیا کہ یار یہ فلانا اس میں نہیں تھا اس میں نہیں تھا یہ بات ہے ان کو پتا ہے نا کیسے نے کیا اپروو لاکت دکھا دوں لے جاؤ اگر نہیں ہے آپ کی اتنی جورہ تو آپ ویڈیو دیکھ لیں فوجی ٹرکوں سے پلیس والی گاڑیوں سے بندے خود اتر رہے ہیں اور جا کے جلا رہے ہیں سارا کچھ اور جو گاڑیاں تھوڑی تھوڑی گئی ہیں وہ بھی نہیں انہی با سارا کچھ اور جو گاڑیاں تھوڑی